دوستوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ٹی وی انڈسٹری میں نظر آنے والی ہر ابھی نیتری تھوڑی سی پاپولیریٹی حاصل کرنے کے بعد یا پھر کچھ ایکٹرز کے ساتھ کام کرنے کے بعد یا تو ان کی بیس فرینڈ بن جاتی ہیں یا پھر ان کی گرل فرینڈ جس کے بعد یہ اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ کافی سرخیاں بٹوڑتی ہیں لیکن دوستوں آج کے اماریس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ابھی نیتریوں سے نہیں بلکہ ان ابھی نیتریوں سے ملوانے والے ہیں جن کے بوائی فرینڈ ابھی تک نہیں بنے ہیں جی ہاں دوستوں ٹی وی انڈسٹری میں نظر آنے والی کچھ ابھی نیترییاں ایسی بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک بوائی فرینڈ نہیں بنایا ہے تو آخر کار وہ ٹاپ ایٹ ابھی نیترییاں کون ہیں اور کیوں ابھی تک انہوں نے بوائی فرینڈ نہیں بنائے ہیں آج کے اماریس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے تو دیر کس بات کی چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں آخر کار کیوں ان ابھی نیتریوں نے ابھی تک بوائی فرینڈ نہیں بنائے ہیں نمبر ون ریم شیخ اس لسٹ کی پہلی کڑی میں ابھی نیتری ریم شیخ کا نام شمار ہے جو تجھ سے ہے رابطہ سیریل میں کلیانی کا گردار نبھا کر مشہور ہو چکی ہیں اور انہوں نے اب تک اسی لیے بوائی فرینڈ نہیں بنایا کیونکہ فلحال یہ ایج وائز کافی چھوٹی ہیں اور اب اس صرف اپنے کریئر پر فوکس کرنا چاہتی ہیں نمبر 2 پرنالی راتھار یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سیریل میں آروہی کا گردار نبھاتے ہوئے نظر آ رہی ابھی نیتری پرنالی راتھار آج اپنے اس کردار کے لیے بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہیں اور انہوں نے بوائی فرینڈ ابھی تک اسی لیے نہیں بنایا کیونکہ انہیں یہ سب رشتے بکواس اور ٹائم پاس لگتے ہیں جن کا ماننا ہے کہ آج کے سمیے پر سبھی ریلیشنشپ کو صرف ایک گیم سمجھتے ہیں نمبر 3 تانیا شرما سسرال سیمر کا سیزن 2 میں چھوٹی سیمر کی بڑی بہن ریما کا کردار نبھانے والی ابھی نیتری تانیا شرما آج اپنے اس کردار کے لیے خوب سرخیاں بٹوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور انہوں نے اب تک بوائی فرینڈ اسی لیے نہیں بنایا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ بوائی فرینڈ بنانے کا کیا فائدہ جب شادی ہی نہیں ہونی ہے اور کیوں ہم اپنے ایموشنز کو کسی اور کے سامنے بیان کرے بس اسی وجہ سے یہ ابھی تک سنگل ہیں نمبر 4 آنچل گو سوامی بے پناہ شو میں نور کا کردار نبھا کر لاکھوں کرونوں درشکوں کی چہیتی بن چکی ابھی نیتری آنچل گو سوامی کے بارے میں بات کریں کہ انہوں نے ابھی تک بوائی فرینڈ کیوں نہیں بنایا ہے تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ اپنے ماتا پتا کے پسند کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو ایسے میں بوائی فرینڈ بنانا یہ سب فیضول کی باتیں ہیں نمبر 5 آنچل ساہو ٹی وی انڈسٹری کی موسٹ پاپولر اداکارہ آنچل ساہو بھی انہیں ابھی نیتریوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ابھی تک بوائی فرینڈ نہیں بنایا ہے جی ہاں جس کی وجہ سے انہیں ٹی وی سیریل میں گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کے ٹوٹے دل کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کا بھی دل نہ ٹوٹ جائے اور یہ اسی وجہ سے بوائی فرینڈ نہیں بناتی ہیں نمبر 6 آشی سنگھ اب بات کرتے ہیں ابھی نیتری آشی سنگھ کے بارے میں جو ان دنوں میت سیریل میں میت ہونڈا کا کردار نبھا رہی ہیں جن کا ڈرسنگ سنس سے لے کر بولنے کا انداز بہت ہی زیادہ الگ ہے اور انہوں نے ابھی تک بوائی فرینڈ اس لیے نہیں بنایا ہے کیونکہ ان کی ابھی تک منچاہے لڑکے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے جن میں یہ ایک پرفیکٹ پارٹنر دیکھ سکیں اور اسی وجہ سے انہوں نے ابھی تک بوائی فرینڈ نہیں بنایا ہے اداریاں سیریل میں جیسمن کا کردار نبھانے والی ابھی نیتری کوئی اور نہیں بلکہ ایشا ہیں جو اپنے اس کردار کے چلتے بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہیں اور یہ اب تک بوائی فرینڈ اس لیے نہیں بنائی ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی اپنے ایکٹنگ کریئر کے شروعات کی ہے جس وجہ سے یہ فلحال اپنے کریئر پر فوکس کرنا چاہتی ہیں اور اسی وجہ سے بوائی فرینڈ نہیں بناتی ہیں اس لسٹ کی آخری کڑی میں ابھی نیتری ایشوریا کھرے کا نام شمار ہے جو ان دینوں بھاگ لکشمی شو میں لکشمی کا کردار نبھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور انہوں نے ابھی تک بوائی فرینڈ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ انہیں بوائی فرینڈ اور گرل فرینڈ جیسے رشتوں پر بھروسہ نہیں ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آج کے سمیے میں کوئی بھی دوسروں کی فیلنگ سمجھتا ہی نہیں ہے بیل دوستوں تو آپ ان ابھی نیتریوں میں سے کس ابھی نیتری کو منگل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں اس ابھی نیتری کا نام کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ٹی وی جگت سے جڑی ایسی اور تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں